سو گھائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ لو بیلی نے کینگیو کانگیان اور ٹنگ فینگ پر اٹیک کیا تھا وہ ایولی ریال مکہ پیک پیٹشنر تھا پر ان تینوں نے مل کر اسے اراد دیا تھا اس لئے جاؤ تیان نے اس کی بوڈی کو بلاسٹ کر کے ان تینوں کو مارنے کی کوشش کی پر وہ تینوں کینگیو کے بیریر کی وجہ سے بچ گئے تھے پر جاؤ تیان نے ان پر ایک فارمیشن کو ایکٹیٹ کر دیا تھا وہیں جو یانگ نے لین جوان کو ختم کر دیا تھا اور اسے پتا چلا کہ جاؤ تیان نے ہی ان لوگوں کو وہاں عملہ کرنے بھیجا تھا اس لئے اور شینو ٹورنامنٹ ارینہ میں آ گیا تھا جاؤ اس کے اوراں سے ہی کافی سارے لوگ گھائے لو کر دور گر گئے تھے جو یانگ نے جاؤ تیان کو نیچے اتار دیا تھا جس سے گصے میں جاؤ تیان نے اپنی میٹیور سوٹ کو باہر نکال لیا تھا پھر اب ہم بیکیارٹ کا سین دیکھتے ہیں جاؤ تیان کے فارمیشن میں فسے ہوئے تھے وہ یہ یانگ فارمیشن تھا جو پیٹش کی بوڈی کی اس ویچل انرجی کے یہ یانگ کو ریورس کر سکتا تھا جس کی وجہ سے انہیں کبھی گرمی کا احساس ہو رہا تھا تو کبھی انہیں کافی زیادہ ٹھن لگ رہی تھی ٹینگ فینگ اپنے اوپر جمی ہوئی برف کو فورس فیلی اٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس فارمیشن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور وہ اپنی پار سے اس فارمیشن پر اٹیک کرتا ہے پر وہ فارمیشن کریک نہیں ہوتا اُلٹا اس کے اوپر تیز تھنڈر سے اٹیک ہوتا ہے جس سے وہ گائل ہو کر نیچے گھر جاتا ہے کونگیاں یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ اس فارمیشن کی تھنڈر کافی ٹیریبل ہے میں بہت انلکی ہوں جو میں اس بیوکپ ٹینگ فینگ کے ساتھ یہاں گئی ٹینگ فینگ واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسا انسان نہیں ہوں جو آسانی سے آرمان لے اور اب وہ اپنے سویر کی فارمیشن بریکنگ ٹیکنیک کو ایک ٹیٹ کر کے اس فارمیشن کو توڑنے ہی دیکھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا تم ٹھیک ہو ٹینگ فینگ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میرا اس پیشل اٹیک تھا تیوی اس پر واپس سے تھنڈر سے اٹیک ہوتا ہے جس سے اسے درد ہونے لگتا ہے پر وہ اپنے سر کو فارمیشن سے باہر نہیں نکال پاتا اب ہم شینو ڈیپارٹمنٹ آرینہ کا سین دیکھتے ہیں جیا شانگ اپنے بھائیوں سے کہہتا ہے کہ میں نے اس جاو تیان کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے اپنے اس میٹیور سوٹ کی مدد سے اپنی پارک کو اتنا زیادہ بڑھایا ہے اور اس نے اس سوٹ کو بنانے میں کافی محنت کی تھی لگتا ہے آج ہم ایک کافی اچھی فائٹ دیکھ پائیں گے جس سے ہماری یہ ٹریپ سارتھک ہوگی جاو تیان جو یانگ سے کہہتا ہے کہ میں نے اس سوٹ کو بنانے کے لیے دس سالوں تک ہارڈ ورک کیا اور کافی سارے ٹریجر سے اسے ریفائن کیا آج میں تمہیں اس سوٹ کی بار کا احساس کرواؤں گا اور اپنی میٹیور سوٹ کو ایک ٹیٹ کرتا ہے جس نے کافی زیادہ انرجی نکلنے لگتی ہے جس نے دیکھ کر وہاں موجود لوگ کہہتے ہیں کہ سوٹ کی پاور کافی شٹوں گے اس سوٹ کی اٹیک کو کون سین کر سکتا ہے جاو تیان کہہتا ہے کہ جو یانگ میں نے اس سوٹ میں نائنٹین ہیوالی ریل میں کے کلٹیویٹرز کی سویچل پاور کو ایزو کر لیا ہے آج میں اپنی پوری سویچل پاور کے ساتھ تم پر اٹیک کروں گا اور مجھے نہیں لگتا کہ آج تم میرے اٹیک سے بچوا ہوگے یہ کہہ کر وہ اپنی سوٹ کی اسٹارٹ ڈیشٹوئر ٹیکنک سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہاں کافی تیز دماغہ ہوتا ہے جس سے کسیوں کچھ دکھائی نہیں دیتا پر سبی کو لگ رہا تھا کہ جو یانگ ختم ہو گیا ہوگا جہاں شانگ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی امید نہیں کی تھی ان دونوں کی فائٹ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی اور وہ واپس جا کر اپنے تون پر بھیٹ جاتا ہے جہاں جو سوچتا ہے کہ اس جہاں تیان کے پاس کافی پارفول سکلز ہے اور یہ ویرت نہیں ہے کہ میں اس سے اپریشٹ کرتا ہوں جہاں یوں سوچ رہا تھا کہ اس جو یانگ نے اپنے اورا سے ہی اس پورے گراؤنڈ کو علاہ کر رکھ دیا تھا اور میرے حساب سے اس کی باہر اس جہاں تیان سے کافی زیادہ ہونی چاہیے جہاں تیان بھی ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یانگ تمہارا مرنا تیہ تھا تم نے سبی کے سامنے میرا اپمان کیا اور تم نے میری فیملی کے آدھے ٹریجر کو بھی چھین لیا اور اب میرا بدلہ پورا ہوگا پر جب وہاں سے دعا ساف ہوتا ہے تو سبی کو بتا چل جاتا ہے کہ جو یانگ کو کچھ نہیں ہوا تھا اور اس نے اپنی دو اونلیوں سے ہی وہ سوٹ کو روگ لیا تھا یہ دیکھ کر جہاں تیان بھی پریشان ہو جاتا ہے وہ ڈرتا ہوا کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جو یانگ کافی پارفول ہے اور کیا واسطہوں میں کہ ریفائنی ریلمک کے پیٹیشنر کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہو سکتی ہے جو یانگ اسے کہتا ہے کہ سوٹ کو کولڈ آئیرن میٹیورویٹ سے بنایا گیا تھا یہ سوٹ واقعی کافی ریئر ہے پر درباگی سے تمہیں اس کا استعمال کرنا نہیں آتا اور اب وہ اس سوٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اس کی انرجی سے اس سوٹ کا سارا ایوی لورا ختم ہو جاتا ہے اور کافی تیج انرجی نکلتی ہے جو یانگ اب کافی سارے سلیش سے اٹیک کرتا ہے جاؤ تیان بچنے کے لیے شیلڈ اسٹیکڈ شیڈو بیریر کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے پر ان سلیش کے ایک اٹیک سے ہی وہ بیریر ٹوٹ جاتا ہے جو یانگ کے باقی اٹیک پیچھے گراؤنڈ میں لگنے کی وجہ سے اسپیس روکس میں بدل گئے تھے جو یانگ کہتا ہے کس میٹیورویٹ کا اورا کسی بھی چیز سے ٹکرانے سے اسپیس روکس میں بدل سکتا ہے اور یہ اس سوٹ کا ایچول یوز ہے یہ دیکھ کر جاؤ تیان کافی دھر جاتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کیونی ریفائنی ریال مکا پیٹیشنر کافی پارفول ہے اس نے نہ کیول اس سوٹ کے ایل اورا کو ختم کیا بلکہ آسانی سے اس سوٹ کا بھی استعمال کر سکتا ہے جیہا شانگ جو یانگ کی پاور سے امپریس ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تعلیہ بجانے لگتا ہے جیہا جو سوچتا ہے کس کارٹیشن ورڈ میں اس جو یانگ کے جیسا پارفول کی ریفائنی ریال مکے پیٹیشنر کا پرکٹ ہوا ہوگا جاؤ تیان جنہ ستاوہ کہتا ہے کہ جو یانگ بھلے ہی تم مشٹرونگ ہو پھر اس کی کوئی سماؤنا نہیں ہے کہ تم میں کوئی بھی کمجوری نہ ہو تمہارے سٹوڈینٹ ہی تمہاری کمجوری ہے اور میں نے تمہارے تین ڈیسیبل کو یہ نیانگ مکشڈ فورمیشن میں فسا لیا ہے اس فورمیشن کی وجہ سے انہیں کافی جنا ٹھنڈ اور گرمی کا احساس ہو رہا ہوگا اور درد ہڈی کے ٹوٹنے جتنا بیانک ہوگا جس سے وہ بہت بری طریقے سے چیک رہوں گے اور اب وہ اس فورمیشن ڈیوائس کو باہر نکال لیتا ہے جیا شان کہتا ہے کہ یہ کافی ڈیپلوریبل اور بے شرم ہے جاؤ تیان اب اسے اس کے تینوں ڈیسیبل کی چیک ہو کی آواز سنانے لگتا ہے پھر اس ڈیوائس میں سے چیک نے کی آواز نہیں آ رہی تھی جس سے سب ہی ایران تھے جاؤ تیان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنی پار سے فورمیشن کے ساتھ ہی ٹنگ فینگ کونگ یان اور کنگ یو کو وہاں لے آتا ہے جاؤ تیان کا فی ایران ہوا کہتا ہے کہ اس فورمیشن کو تاغت سے کریک نہیں کیا جا سکتا تھا پر اس لڑکے نے اس میں چھیت کیسے کیا ہوگا ٹنگ فینگ اپنے ماسٹر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جاؤ تیان جو یان سے کہتا ہے کہ میں اس فورمیشن کو ابھی بھی کنٹرول کر سکتا ہوں اسی لئے تمہاری کمجھوری میرے ہاتھوں میں ہے میں جب چاہوں تمہارے ان تینوں ڈیسیبل کو مار سکتا ہوں جو یان کہتا ہے کہ تینوں میری کمجھوری نہیں ہے یہ میرا کاؤنٹر اٹیک ہے اور اپنی ایک فنگر کی طاقت سے ہی اس فورمیشن کو ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جاؤ تیان جون کافی ایران ہوتا ہے جو یان اسے پوچھتا ہے کہ تم کیسے مرنا چاہتے ہو جاؤ تیان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر کنگ یو اور کونگیاں ساتھ میں مل کر اس فورمیشن کو روکنے لگتا ہے جاؤ تیان کنگ یو کے اٹیک کو روکنے لگتا ہے کنگ یو کہتی ہے کہ وہ تم ہی تھے جس نے ہمیں اس فورمیشن میں فسایا تھا وہ کنگ یو کو دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ماشٹر نے میری آنکھ کو فور دیا اور تمہاری وجہ سے ہی میں ایسا کر رہا ہوں اور اب وہ ایک سکریٹ اسپیل کو ایک ٹیٹ کر کے ارینہ میں موجود کچھ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے یہ دیکھ کر جو یان کنگ یو کو اٹیک کرنے سے روک لیتا ہے جاؤ تیان اب ایک بیانک روپ میں بدل چکا تھا جو یانگ اسے کہتا ہے کہ تم نے آخر کار اپنا فلیکشپ کار دکھا دیا جاؤ تیان کے دورہ کنٹرول کیے گئے لوگ جو یانگ پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا میل دیسی نیشت ویڈیو میں دیکس روچی